ہندو مسلم کی نفرت کی آگ میں ایک اور مسلم کی موت ہو گئی ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حافظ سعید ہیں جو گرگرام کے انجمن مسجد میں امام تھے جنہیں بیٹی رات کے بارہ وجہ دنگائیوں نے گولی مار کر کے ان کے ہتھیا کر دی ہے پولیس نے جانکاری دی ہے کہ بارہ بچ کر دس منٹ پر گرگرام کے سیکٹر سنتاون میں اس تھی انجمن مسجد پر دو سو سے زیادہ لوگوں نے حملہ کر دیا مسجد میں بنے کمرے میں دو لوگ سو رہے تھے دونوں پر اندھا دن فائرنگ کی گئی مسجد کو آگ کے حوالے کر دیا گیا حافظ سعید کی موت ہو گئی ہے وہی خرشید کے سر پر ڈنڈے برسائے گئے اور اس کے پاؤں میں گولی لگی ہے مسجد کے امام حافظ سعید محض بائیس سال کے تھے بیہار کے سیتہ مڑے کے رہنے والے تھے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ امامت کرانے آئے تھے تین بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری ان کے سر پر تھی مجبوری کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر محض آٹھ بہنہ پہلے ہی سعید امامت کرانے لگے تھے اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آج گھر لوٹنے والے تھے حافظ سعید کے قریبی خود ملہ ٹائم سے بات کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ رات کے گیارہ بجے حافظ سعید نے فون پر اپنی بہن سے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ لائٹ کاٹ دی گئی ہے باہر پولیس تینات ہے واشمن تینات ہے چنکا کی کوئی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پولیس وہاں پر موجود تھی حفاظت کر رہی تھی پھر اچانک دو سو سے زیادہ لوگ گولیاں چلانا شروع کر دیا پتھر سے حملہ کر دیا جس سے امام سعید کی موت ہو گئی ہے حافظ سعید کے بڑے بھائی بھی گرگرام میں ایک دوسرے علاقے میں امامت کراتے ہیں دو بجے ان کو فون کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی حافظ سعید کی موت ہو گئی ہے انہیں یہ دین نہیں آتا ہے جب آنان فانان میں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے پیرو تلوں سے زمین کھسک جاتی ہے دونوں آج گھر لوٹنے والے تھے پر انہیں کیا ہی معلوم تھا کہ ہندو مسلم نفرت کی آگ میں ان کا بھائی جل جائے گا ویسے پولیس نے کیس درج کر لیا ہے حملہ کرنے والوں کی پہچان بھی کر لی گئی ہے جگہ جگہ ریڈ کر کے حملہ واروں کو کابو کیا گیا ہے انڈر کسٹرکشن مسجد میں ٹوٹل پانچ لوگ موجود تھے جس میں سے دو پر حملہ کیا گیا اور باقیوں نے ادھر ادھر چھپ کر کے اپنی جان بچائی ادھار کی مانے تو جب یہ واردات ہوئی تب موقع پر چار سے پانچ پولیس کرمی وہاں پر موجود تھے پہرہ دے رہے تھے سوچنا کے بعد گرگرام کے عالی ادھکاری موقع پر پہنچے اور چھان بین شروع کی فائر برگیٹ کے آدھا درجن گاڑیوں نے مسجد میں لگی آگ پر کابو پایا وہی موقع سے پولیس کو گولیوں کے کھول خون پتھر برامد ہوئی مسجد میں آگ لگا دی گئی تھی واردات کے بعد پورے علاقے کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے بس لاسٹ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پولیس آرپیوں کو کڑی سے کڑی سزا دے اور حافظ سعاد کے گھر والوں کو انصاف ملے آج تک کے لئے تنا ہی بہت بہت شکریہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک فالو کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں